وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار کوئی ملے امید وار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام آیات مبین کے متعلق حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جس کے مقابلہ سے آجز ہو جاوے خواہ وہ کچھ ہی ہو جس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ ایجاز ٹھہر جائے گا جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہو یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی کبھی جرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں اس کے موہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا انمال آیاتو انداللہ ہے اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ موجزات سے انکار کیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں ان کو موجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا عدب ان کے دل پر ہوتا ہے ہمارا خدا پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے یہ سوئے عدب ہے اور ایسا خدا خدا ہی نہیں ہو سکتا ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجب لکم یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے گئے تو آپ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا قل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسولہ خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کے حد سے نہیں بڑھتے اور وہ عدابِ الٰہی کو مد نظر رکھتے ہیں یہ باتیں منحسر ہیں معرفت پر جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے اس لیے ان کی ہر بات اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیداتِ الٰہیہ الگ نظر آتی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا سواب کیا ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا نشان بین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور یہ دکتِ نظر اور معرفتِ سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقوی سے ملتی ہے شقی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفہ کا بھی ہو لیکن جب بالکل پردہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتاوے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اسے تیز نظر کہیں گے لیکن اگر چودوی کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چڑھا ہوا ہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے غرض موجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے آجز ہوں انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفا کے ہوں کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آسکتا چہ جائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو پس اقتراحی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رگ سوئے عدبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑکات ڈالتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم انکہ حمید مجید 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 موسیقی